کیا اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے؟ ایک گروپ کہتا ہے وہ صرف جہاد جہاد کہتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ صرف جہاد جہاد اللہ رسول یہ ساری چیزیں کون نہیں کہتا ہے؟ ایک آدمی یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تلوار کی بھی دعوت دی ہے بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی ایک آدمی کو آپ نے جس نے آپ کی تلوار چھینی تھی آپ کی تلوار لے کے کہا تھا در لگتا ہے آپ نے کہا نہیں تلوار اس کے ہاتھ سے گر گیا آپ نے تلوار اٹھائی آپ نے کہا اسلام قبول کرے گا اس نے کہا نہیں تو آپ نے اس کی اسلام قبول کرنے پر زور نہیں دیا آپ نے کہا تلوار اسلام قبول کرو نہ تیری گردن اڑا دوں گا نہیں کیا آپ نے تو اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے اور آج اسلام پھیل رہا ہے مسلمان کے پاس کونسی تلوار ہے مسلمان کے پاس آج تلوار نہیں ہے پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے تو آج کیوں پھیل رہا ہے بھی جیسے آج پھیلا وہیسے پہلے بھی پھیلا ہے لوگوں کی سمجھ میں اسلام آیا تو اسلام لوگوں نے قبول کیا کچھ لوگ جہاد جہاد کہتے ہیں تو جہاد ایک قسم اس کی نہیں ہے علم سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی ہوتا ہے تو آج مسلمانوں میں اتنی ساری خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے جہاد کیجئے لوگوں کو دین سکھائیے یہ جہاد ہے دین سکھائیے ان کو گھر کی اصلاح کیجئے ساری دنیا میں سارے جہاں کا درد ہماری ہی سر میں ہے ایک آدمی ساری دنیا کی فکر کر رہا ہے اپنے گھر کی نہیں کر رہا ہے ایسے عام طور سے لوگ جو جہاد جہاد چلاتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی دین والوں نہیں ہوتا ہے ان کی بستی میں کئی گمراہ لوگ ہوتے ہیں شراب پینے والے مار توڑ کرنے والے وہ ان کی اصلاح کرنے کی بجائے روس اور امریکہ انگلینڈ اور جاپان کی باتیں کرتے ہیں یہ جہاد ہے جہاں آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے نہیں کہ بڑی بڑی باتیں کر کے چائے کی پیلیاں ختم کریں